بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کھ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چین آسٹن کے جو ہم نوول پڑھ رہے ہیں پرائیڈ اینڈ پریجوڈائیس اس کے کریکٹرز تو جی سب سے پہلے تو جو پرائیڈ اینڈ پریجوڈائیس سی چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ it is a novel of moral یہ ایک morality پہ بیس نوول ہے ایسا نوول جس کے اندر moral values, morality, society اور ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو جو کریکٹرز ہیں جو اہم کردار ہے وہ ایک فیملی کا ہے بینٹ فیملی وہ کچھ sisters ہیں ان کی شادیوں کے theme اور یہ وہ ابھی فیلحال صرف ہم کریکٹرز کا analysis کر لیں کہ کریکٹرز ہے کون کون سے پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کے themes اور اس کی سمبری کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا اور important character الیزابیت الیزا لیزی بینٹ فیملی اس کا تعلق ہے الیزابیت بینٹ پورا نام the novel's heroine heroine ہے and the second oldest of the five بینٹ sisters یعنی کہ یہ بینٹ فیملی جو ہے اس کی پانچ بیٹھی ہیں پانچ بہنیں ہیں یہ اور یہ دوسرے نمبر پہ ہے الیزابیت is smart lively and attractive یعنی کہ جس کے اندر traits ہیں وہ کیا ہیں smart ہے lively ہے اور جو ہے وہ attractive ہے مطلب خوبصورت بھی ہے اور lively مطلب خوش دل بھی ہے زندہ دل ہے اور smart بھی ہے ذہین بھی ہے she prides herself on her ability to analyze other people یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر فخر کرتی ہے کہ اس کے اندر ability ہے analyze other people لوگوں کا تجزیہ کرنے کا but she is very often mistaken in her conclusions لیکن اکثر اوقات اس کے جو نتیجے ہیں وہ غلط نکلتے ہیں about their motivations دوسرے نمبر پہ elizabeth places little value on money and social position یعنی کہ تھوڑی سی یہ قدر کرتی ہے کس کی پیسے کی اور social position کی instead she prizes a person's independence of character and personal virtue یعنی کہ یہ جو ہے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے money اور جو social position ہوتی ہے کسی انسان کی جو مرتبہ مقام ہوتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ character and personal personal virtue جو ہے کردار جو کسی انسان کا ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کسی انسان کو پرکھنے میں although she is drawn to Darcy یہ ایک Darcy character ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ affairs ہیں she resist him based on her own mistaken preconceptions about him prejudiced اب یہ جو ہے کچھ غلط فہمی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹتی ہے لیکن وہ جو ہے اس سے شادی کرنا چاہتے فرزلیم دارسی دارسی جو ہے یہ بہت اہم کردار ہے بنگلے is closest friend ایک کریکٹر بنگلے ہے اس کا یہ سب سے اچھا دوست ہے the brother of georgiana and the nephew of lady kathirine debau دارسی is very wealthy and a person of great integrity یعنی کردار یاد رکھئے گا کہ جو الیزابیت کا کریکٹر ہے وہ کیا ہے سمارٹ لائیولی and اٹریکٹیو لوگوں کو پرخرا بہت اچھے سے جانتی ہے دارسی جو ہے is very wealthy بڑا امیر ہے اور great integrity عزتدار آدمی ہے but his extreme class consciousness make him appear vain and proud class consciousness مطلب کہ یہ جو امیر ہے تو اس بات کا بڑا فخر ہے تو یہ vain and proud لگتا ہے اس کا اگر ہم analysis کریں تو he finds elizabeth attractive elizabeth اسے خوبصورت پہ اچھی لگتی ہے even ideal حتیٰ کہ وہ اسے اپنی ideal سمجھتا ہے but is clumsy in expressing his feelings and disdains her sometimes cross family یعنی کہ elizabeth کو چاہتا ہے elizabeth اسے attractive لگتی ہے اسے اپنا ideal تصور کرتا ہے لیکن اسے اپنی feelings express کرنا نہیں آتی elizabeth harsh appraisal of him compels him to assess his behavior and attitude her intelligence and her disregard for mere social rank teaches him to see people more for who they are rather than the statue into which they were born مطلب یہ elizabeth کا اسے رزیسٹ کرتی ہے یا اسے بات کرتی ہے اسے جو ہیں وہ کمپیل کرتی ہے یا elizabeth کا attitude ہوتا ہے اس کے خلاف وہ اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پرکھنا چاہیے کیسے کہ جیسے وہ ہیں نہ کہ جیسے وہ پیدا ہو گیا تو class consciousness نہیں ہونی چاہیے پھر Jane Bennett elizabeth Bennett کی sister jane Bennett the oldest of Bennett's sister یعنی کہ Bennett's sister میں سب سے بڑی ہے Jane seems almost too good to be true too good to be true یعنی کہ اتنی اچھی کہ جس کا تصوری ممکن ہوتا ہے تو good to be true تقریبا بہت اچھی اتنی اچھی کہ بندے کو یقین ہی نہ آئے کیسا بھی ہو سکتا ہے beautiful sweet tempered خوبصورت ہے temper اس کا صحیح modest arges ہے her soul fault is that she refuses to think badly of anyone shall always look on the bright side and is quick to defend someone when Elizabeth suspect them of having short coming یعنی کہ جب بھی اس کی بہن Elizabeth جو ہم نے پہلا character پڑھا ہے اسے اس بات پر فخرت ہے کہ لوگوں کردار کو پرک نہ جانتی ہے تو جن وینٹ جو ہے جب وہ کسی گلتی نکالتی کسی کی شرٹ کمگ بتاتی تو یہ اس بندے کو defend کرتی تھی یعنی کہ یہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی تھی very positive character Charles Bingley Bingley is Darcy's best friend Darcy کا یہ بہت اچھا دوست ہے and the brother of Caroline Bingley and Mrs. Hurst unlike Darcy however Bingley is down to earth یعنی Darcy جو ہے اسے اپنی class consciousness ہے پیسے بڑا فخر ہے عقڑو ہے Darcy یہ جو Bingley ہے is down to earth یہ بڑا عاجز ہے despite his huge wealth بے شک یہ بہت زیادہ امیر ہے he is humble and modest placing no great weight on social standing یعنی کہ humble اور عاجز ہے منقصر مزاج ہے اور اسے کوئی standing کا پیسے کا class consciousness کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے جارج وکمین جو ہے is an officer in the local military regiment and appears to be the very model of a gentleman یعنی کہ ایک آرمی میں یہ job کر رہے اور بڑا اچھا gentleman ہے in reality he is a liar لیکن reality منافق ہے and an opportunist موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہے he thinks nothing of running a young woman's reputation ruining یہ کسی بھی لڑکی کی عزت کو خاک میں ملانے سے پہلے نہیں سوچ تھا and is instead much more concerned with paying off his massive gambling یعنی کہ جوہ وغیرہ gambling کرتا ہے جوہ mrs bennett mrs bennett is a gully frivolous woman whose only purpose in life seem to be gossiping and marrying of her five daughters یعنی کہ یہ جو elizabeth bennett ہے یہ جو پانچ sister ہے یہ ان کی مدر ہے اور اس کی زندگی کا اکلوتا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور اپنی بیٹیوں کی شدی کریں she lacks any awareness of her vulgar conduct and embarrasses elizabeth and jane to know her behavior depicts what can happen to women when they lack an education and the ability of thing for themselves یعنی کہ اس کا جو کردار ہے یہ reflect کیا کرتا ہے اس کے کردار سے reflect یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت education کمی ہے تو اسے socially کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں Mr. Bennett یہ ان پانچ بیٹیوں کا والد thou are disc reigning well educated man پڑھا لکھا آدمی Mr. Bennett has made a bad marriage and is resigned to endure it he is good hearted person but fail his family by remaining sarcastically detached everything is a joke to him پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن شادی غلط عورت سے ہوگئی اس کی اور اسے یوں لگتا ہے کہ everything is a joke to him ہر چیز مزائیہ لگتی ہے this leads to poor judgment اور اس بات کی برگٹن یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا ابھی شایٹ بس ہم ان کے کرداروں کو تھوڑا سار دیکھیں گے لیڈیا بینٹ سب سے چھوٹی ویٹی لیڈیا is a vain empty headed خالی دماغ flirt who has never had to deal with the consequences of her action she is her mother's favorite سب سے زیادہ favorite بھی ہے کیونکہ ماں بھی اسی کلاس کی ہے the other sisters باقی کی جو sisters ہیں یہ kathirine kitty bennett second youngest of the bennett sisters a bit of a winner she tends to follow lydia اور mary bennett middle child of the five درمیان والی بیٹی ہے mary is plain looking and a recluse who enjoy lecturing others about morality which she learns from books یعنی کہ جو کچھ یہ کتابوں سے پڑھتی ہے لوگوں کو اس بارے میں موریلٹی کے بارے میں بات چیت کرنا لیکچر دینا اسے بہت زیادہ پسند ہے یہ پانچ sisters ہوئیں mary bennett kathirine bennett lidia bennett jane bennett اور elizabeth bennett mr bennett state in austin's time اچھ his اچھ جو jane austin کا وقت تھا دور وقت میں صرف چونکہ جو properties تھی وہ مردی رکھتے تھے عورتوں کے نام یہ نہیں ہو سکتی his patroness is a lady kathirine he is a ridiculous pompous kludgy man concerned only with impressing others impressing others یعنی کہ kludgy man مذہبی آدمی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پہ impression جھاڑ نہ اپنا his language is over austin and is heavy sterilized by austin charlotte locas a close friend of elizabeth she weds mr collins for security یعنی کہ یہ شادی کر لیتی mr collins سے security کے لیے not love but nevertheless finds happiness in her سر ویلیم locas charlotte father foolishly obsessed with rank lady locas charlotte mother maria locas charlotte younger sister she goes with her father and elizabeth to visit her sister and mr collins یہ کچھ کریکٹر یہ غیر اہم کردار ہے جو پھر missis gardener and missis bennet sister in law intelligent and caring she is mother of mother dad elizabeth and jane cannot find in missis bennet mr gradner یہ اور اچھا یہ جو ہمارا novel ہے اس کے اندر جو ابھی ہم نے یہاں تک کریکٹر پڑے ہیں ago ڈیو سوشل سٹیٹس bit کھر سوشل یعنی کہ elizabeth کو انڈر مائن کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ ڈارسی کے ساتھ خود شادی کرنا چاہتی بینگلے کی دوسری بہن جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ہرسٹ ہے دعو میریڈ اگر چھے یہ شادی شدہ ہے ہر ویوز اینڈ ٹیمپرامنٹ میرے ہر سسٹر کولنز یعنی کہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے یہ اپنی بہن جو اس کی بڑی بہن ہے کیارولین اس کا بالکل آئینہ ہے دونوں بہن ایک جیسی میسز ہرسٹ بینگلے ز برادر ان لاؤ بینگلے کا یہ برادر ان لاؤ ہے اس کی بہن کا شوہر پمپوس اور آفٹن ٹھاٹ بار سے رہنے والا شکیر مزاج آدمی زیادہ تر یہ شراب یہ رکھتا ہے there appears to be little affection between him and his wife اس کی بیوی اور اس کے دمیان تھوڑا سا بس affection ہے اور جیورینیا ڈارسے ڈارسے ینگر سسٹر جیورینیا is a shade good-spirited person whom Elizabeth wrongly dislike until they meet and became friends یعنی کہ یہ راسے کی چھوٹی بہن ہے جسے Elizabeth غلطی سے غلط سمجھ لیتی ہے اور اسے نفرت کرتی ہے جب تک یہ ملنی لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کی دوستی ہو جاتی ہے جو جانیا ہے as her own scandalous history with Wickham جو ہے ہمارا یہ اہم کردار ہے characters انہیں دیکھ لی جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اس کا plot construction کو discuss کریں گے اور اس کی سمری کو دیکھیں گے characters کو دیکھ لی جائے گا characterization جو ہے یہ بہت اہم ہے novel پڑھنے کے لیے آج کے lecture سے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے lecture میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ